ایک بار روک جو ہم آپ کے سامنے ان سے بات کر لیتے ہیں جلدی سے اس کا آنسر بتاؤ کیا ہوگا آج آئے سمجھ میں تو مجھے بتانا کہ میرا کہنا صحیح ہے کی نہیں ابھی سوچو اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے اب دیکھو انیقویلٹی اب اگر یہ کسی کا غلط ہو جاتا ہے تو پھر یہ تو بہت غلط بات ہے اگر ابھی آپ کے سامنے یہ ہے تو جیسے اگر آپ سے میں یہ بول دیا کہ اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے L سے D لکھا ہوا ہے L سے D اگر جانا ہے ایک بات بتاؤ اگر L سے D کے بارے میں ہم سوچیں L سے D کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سر یہ گرینڈ فادر ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فادر ہوتے ہیں اور یہ بتایا کہ یہ ہم لوگ ہیں اب ایک بات بتاؤ کہ اگر ایک بار یہ والا سائن آ گیا تو پھر کیا کوئی کنسیڈر ہوگا L is greater than D بلو ہایا نا اگر V سے U کی بات کرتے ہیں تو V سے U کی طرف کیا لکھے گا less than or equal to less than اور یہ اور یہ والا سائن آ گیا مطلب ہاں یہ بھی صحیح ہے ابھی یہ بتاؤ تم کو اس میں کتنے لوگوں کو اس inequality میں دکت ہوتی ہے پہلے yes اور no لکھو comment box میں میں چاہتا ہوں بیٹا جی کہ آپ ایک چیز ایک دم shorted کر کے چالے میرے آنسر بتا دینے سے آپ سنتوش نہ ہوئے اگر میں نے بولا کہ L is greater than L equal to U U is greater than E is greater than تو اگر greater than آ گیا تو یہ کبھی جندگی میں consider نہیں ہوگا L is greater than D ہوگا اگر آپ U سے D پوچھتے تو U is greater than D ہوتا اب اسی طریقے سے V سے اگر U پوچھا ہے بیٹا تو V is less than or equal less than اور یہ اور یہ دونوں اگر سائن ہیں تو بھائی اگر اس کے رہنے کے وجہ سے نہ اس کی کوئی value ہے اور نہ اس کی کوئی value ہے آنسر یہی آئے گا تو V is less than U ہو جائے گا یہ آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہو تو بھی مجھے بتائیے گا میں اس کے اور variation لاؤں گا آپ بلکل مجھے بتائیے گا اگر یہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ بلکل یہ مت سوچے گا کہ سر مجھے بس ہی